اسلام علیکم میں ہوں کوکوب اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ اینڈ ویلوگ ویڈ کوکوب کیسے ہیں آپ صاحب اللہ تعالیٰ آپ صاحب کو خوش رکھے آباد رکھے آمین تو جی دیکھئے یہاں پہ کتنا مزے کا موسم بنا ہوا ہے دوپ بھی نکلی ہوئی ہے اور ساتھ میں جی بادل بچھائے ہوئے ہیں کافی اچھا موسم بنا ہوا ہے اور جی یہاں دیکھئے جی میں نے اور میری بابیوں نے مل کر بہت سارے کپڑے دوئے ہیں بردے چادریں اور کپڑے بھی کافی اگٹھے ہوئے تھے لوگ کہتے ہیں جی جو سنڈے کا دین ہوتا ہے وہ مشین ڈے ہوتا ہے لیکن ہم کہتی ہیں کہ مشین کا کوئی ڈے نہیں ہے جب دل کیا لگا لی تو اب بچے سکول گئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ جب تک بچے آئیں گے تب تک ہم بہتر ہے کہ اپنے بہت سارے کام ہیں جو وہ کر لیں کیونکہ بچے آپس میں لڑتے جگڑتے ہیں وہ کہیں ٹک کر بیٹھتے نہیں ہیں ان کے پیچھے پیچھے باغنا پڑتا ہے تو پھر ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کی آنے سے پہلے پہلے ہم سارے کے سارے کام کر لیں تو یہ دیکھئے جی باقی کے کپڑے بھی میں نے پھیلا دیئے ہیں آج ہم نے بہت سارے کام کیے ہیں جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو جی ساتھ ہی ہم نے کچھن کا کام بھی کھولا ہوا تھا علماری کے برطن وغیرہ نکال کر ہم نے سوچا کافی دن ہو گئے ان کو ہم نے نہیں نکالا ہے نہیں ساف کیے تو ان کو بھی دو کر ہم نے باہر سوکھنے کے لیے رکھ دیا ہے تو یہ دیکھئے یہ سارے برطن علماری سے نکال کر ہم نے دوئے ہیں اور جیوانیاں ایمان کے ذرا کام چیک کریں یہ اپنا فیڈر لے کے باغ رہی ہیں اور سوچ رہی ہیں کہ پتہ نہیں آج میرے فیڈر کو باہر کیوں رکھا گیا ہے تو یہ دیکھئے جی یہ بنایا ہے میں نے چولا ابھی نہیں بنایا ہے یہ بلکہ میں نے خود نہیں بنوایا یہ والا میں نے کسی سے بنوایا تھا تو یہ بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا تو میں نے مٹی اس کو خود لگا لی ہے اور ساتھ ہی یہ ایک اور چولا ہے یہ میں نے خود بنایا ہے مجھے بہت زیادہ کوکنگ کرنے کا شوق ہے وہ بھی لکڑ والے چولے پہ تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس طرح کے چولوں پہ کام کیا کروں تو جی اس لیے پھر میں نے یہ والا چولا بنایا ہے تو اس چولے کے بارے میں آپ نے مجھے کومنٹ ضرور کرنا ہے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیسا بنایا ہے اور یہ چولا آپ لوگوں کو پسند آیا کے نہیں یا اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ نے مجھے ضرور بتانی ہے تو جی ڈرائنگ روم کا ذرا حال چیک کریں بری طرح سے بگڑا ہوا ہے بچے ہیں جو وہ تکیہ کشن کچھ بھی اپنی جگہ پہ نہیں رہنے دیتے ہیں کرسیاں ادھر پڑی ہوئی ہیں تکیہ ادھر پڑے ہوئے ہیں تو اب بھی میں ادھر کی بھی صفائی کروں گی تو جی نیچے میں تمام کام ختم کر چکی ہوں ساری صفائیہ گھر کی ہو گئی ہیں اور جی موسم ایک بار پھر سے آپ چیک کریں کالے کالے بادل بن کے آ گئے ہیں تھنڈی تھنڈی خواہیں چار رہی ہیں بہت پیارا موسم ہے تو جی یہ تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ آپ لوگوں کو کیسا لگا مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر آوں گی ایک نئی ویڈیو ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ